السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز سورہ الامران ہماری جاری ہے اور چوتھے پارا کا گیاروہ رکو چل رہا ہے جس میں ہم اللہ کے نیکو کار بندوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ اپنے نیکو کار بندوں سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں جو میں نے وعدہ کیا ہے میں ضرور پورا کروں گا تو میں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کروں گا تمہارے لئے ایک عظیم جنت تیار کی گئی ہے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنکا نہ دھوکے میں ڈالے تجھے تقلبو چلنا پھرنا اللذین کافرو ان کا جنہوں نے کفر کیا فی البلادی ملکوں میں مطاعن یہ لطف اندوزی قلیلن تھوڑی مدت کے لئے ہے ثم پھر ما واہ ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے و بے سلمیہات اور بہت بری چیز ہے جو اب ہمارے لئے نصیعت ہے کہ جیسے ہم کفار کو دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ وہ تو کافر ہونے کے باوجود بھی کتنی عیش کر رہے ہیں کتنی ترقی کر رہے ہیں کتنی مال و مطاع ہیں ان کے پاس تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں اس دھوکے میں نہ آ جانا ان کا چلنا پھر نہ دیکھ کر ان کی لطف اندوزی دیکھ کر بلکہ یہ سب تو تھوڑی ہی دیر کے لئے ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن لذین لیکن جو اتقو ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے لہم ان کے لئے جنات انباغ ہیں تجری رواں ہوں گی من تختی حل انہار ان کے نیچے ندیاں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں نوزلن مہمان ہوں گے من عند اللہ اللہ کی طرف سے وما اور جو نعمتیں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں خیرن بہترین ہیں للابرار نیکو کاروں کے لئے سبحان اللہ قربان جائیں رب کی ذات پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو دیکھ کہ میرے بندوں رشک میں نہ آؤ بلکہ ان کی نسبت جو تقوی کرنے والے ہیں ان کے لئے تو باغات ہیں اور نہرے ہیں اور پھر اللہ پاک ان کا مہزبان ہوگا اور وہ اللہ کے مہمان ہوں گے قربان ہو جائیں جن کا رب مہمان ہوگا ان مہمانوں کی کیا شان ہوگی جب رب مہزبانی کرے گا تو کیسی اس رب کی مہزبانی ہوگی جو پوری کائنات کا خالق ہے وہ اپنے بندے کو کیسے اپنی طرح بلاتا ہے اور اس پر قائم رہنے کے لئے کس طرح کا انداز استعمال کرتا ہے کہ اے میرے بندے میرے تقوی سے ہٹنا جانا کیونکہ اگر تم تقوی پر رہے تو میں خالق ایک کائنات تمہارا میں زبان ہوں گا اور تم میرے مہمان ہوگے اس لئے اس عجر کو کبھی بولنا مت اور ہمیشہ تقوی اختیار کیے رکھنا اور نیکو کاروں کے لئے یہ سب سے بہترین ہے وَإِنَّا اور بے شک مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ سَ لَمَان جُوْ يُؤْمِنُ ایمان لاتے ہیں بِاللہِ اللہ پر وَمَا اور جُوْ انزِلہ اُتَارَا گیا الَئِكُم تمہاری طرف وَمَا اور جُوْ انزِلہ اُتَارَا گیا الَئِهِم ان کی طرف خاشعین آجزی کرنے والے ہیں لِللہِ اللہ تعالیٰ کیلئے لَا جَشْتَرُونَ نہیں سودھا کرتے بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کا ثمناً قلیلاً حقیر قیمت کے بدلے اُلَائِكَ تو یہ وہ ہیں لَهُم جن کے لئے عَجْرُهُم ان کا ثواب عِنْدَ رَبِّهِم ان کے رب کے پاس ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے اب اللہ پاک فرمارا ہے تمام اہلِ کتاب بھی برے نہیں ہیں ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ اللہ کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور جو اللہ سے ڈرنے لگے اور جو آیتوں کا سودہ نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کا تو پھر ان کا بھی عجر اللہ کے ہائیں ہیں جو کہ بہت جلد اللہ پاک جس کا حساب لینے والا ہے اور انہیں عجر عطا کرنے والا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اسبرو سبر کرو وسقابرو اور ثابت قدم رہو ورابطو اور کمر بستا رہو واتقو اور ڈرتے رہو اللہ اللہ تعالی سیل علکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ پاک نے اب آخری آیت میں سورہ علمران کی آخری آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو سبر کرو اور ثابت قدم رہو یعنی اگر تمہیں کوئی مشکل آ بھی جائے تو ثابت قدم رہو اور کمر بستا ہو جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اپنے نفس کو کابو میں رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے کمر بستا ہو جاؤ اور یعنی دین کی خدمت کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کامیابی کس میں ہے اللہ سے ڈرنے میں اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں اللہ پاک ہمیں توفیق اطاف فرمائے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی اور اس دین کا پوری دنیا میں بولبالا کرنے کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری سورہ عالمران مکمل ہوئی اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ہم سورة النساء شروع کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے اللہ پاک نے اس میں کیا ارشاد فرمایا اب تک جو پڑا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین